اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم والذین زیہ مددہ ہے ایک علف کی مقدار کے برابر خینج کر پڑھیں گے آمنون حمزہ کے اوپر خڑی زبر ہے ایک علف کی مقدار کے برابر خینج کر پڑھیں گے نو واؤ مدہ ہے ایک علف کی مقدار کے برابر خینج کر پڑھیں گے وعملوا الصالحات یہاں پر کسی حرف کو بھی خینجنا نہیں ہے سعود مستالعہ ہے پور پڑھا جائے گا سعود کے اوپر بھی خڑی زبر ہے حا کے اوپر بھی خڑی زبر ہے دونوں کو ایک ایک علف کی مقدار کے برابر خینج کر پڑھیں گے باقی کسی بھی حرکت والے حرف کو کھینچنا نہیں سانود خیلوہم دال ساکن پر قلقلہ ہوگا مستالیہ ہے پر پڑھا جائے گا اور میم کے بعد میم ساکن کے بعد جیم آیا ہے یہاں پر اظہار شفاوی ہوگا تو وقف کی سرط میں میم ساکن ہی پڑھا جائے گا وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعْمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَنُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَار جَنَّاتِ النُّن مشدد پر گنا ہوگا تنوین کے بعد حروف اکفہ کتا آئے اخفہ حقیقی ہوگا جنساکن پر قلقلہ ہوگا روزیر کی وجہ سے باریک پڑھا جائے گا یا مدہ بھی ہے ایک علف کی مقدار کے برابر خینچ کر بھی پڑھیں گے مِن تَحْتِ حَل نُّن ساکن کے بعد حروف اکفہ کتا آئے اخفہ حقیقی ہوگا گنا کے ساتھ پڑھا جائے گا حَلْأَنْهَارُ حَا کے اوپر خڑی زبر ہے ایک علف کی مقدار کے برابر خینچ کر پڑھیں گے روزیر پڑھا جائے گا پیش کی وجہ سے جنَّتِ تَجْرِ مِن تَحْتِهَ الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا خَالِدِينَ خَا کے اوپر خڑی حرکات ہے خڑی زبر ایک علف کی مقدار کے برابر خینچ کر پڑھیں گے مستالیہ بھی ہے پور پڑھا جائے گا دی یا مددہ ہے فی یا مددہ دونوں کو ایک علف کی مقدار کے برابر خینچ کر پڑھیں گے اور یہاں پر حروفِ مددہ کے بعد حمزہ بشکلِ علف ہے چھوٹی مدد لگی ہے تین علف کی مقدار کے برابر خینچ کر پڑھیں گے مددہِ منفصل ہوگا آبادہ یہاں پر وقف بالابدال ہوگا دو زبر کو وضل کر ایک زبر کے ساتھ وقف کریں گے علف مددہ بنے گے ایک علف کی مقدار کے برابر کھینچ کر وقف کریں گے ادغہ میں یرملون ہوگا ملانے کے صورت میں یہاں پر وقف مطلق ہے رک بھی سکتے ہیں اور ملا کر بھی پڑھ سکتے ہیں جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا امنا لہم فیہا ازواج متہارا لہم میم ساکن کے بعد فا آیا ہے اظہار شفاوی ہوگا فی یا مدہہ مد منفصل ہوگا تین علف کی مقدار کے برابر کھینچنا ہے فی کو ایک علف کی برابر ازواج انزا کو سکتی کے ساتھ پڑھیں تنوین کے بعد یرملون کا میم آیا ہے ادغام معلگنہ ہوگا گنہ کے ساتھ پڑھیں گے متحرطا مستالیہ ہے پور پڑھا جائے گا روزبر کی وجہ سے پور پڑھا جائے گا حسکن پڑھا جائے گا وقف کی صورت میں اور ملانے کی صورت میں ادغام یرملون ہوگا کیونکہ تنوین کے بعد یرملون کا واہ آیا ہے وَنُدْخِلُهُمْ دلسکن پر قلقلہ ہوگا خواہ مستالیہ ہے پور پڑھا جائے گا میم کے با اللہ آیا ہے اظہار شفاوی ہوگا لَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُتَحْرَةٌ وَنُدْخِلُهُمْ ظِلًا ظِلِیلًا ظِلًا تنوین کے بعد حروف اقفہ کا اقفہ حقیقی ہوگا گنہ کے ساتھ پڑھیں گے ظا مستالیہ ہے یہاں پر بھی مستالیہ ہے دونوں پور پڑھا جائیں گے ظُلِیلَ لِي یا مدہ ہے ایک علف کی مقدار کے برابر کھینج کر پڑھیں گے اور یہاں پر وقف بلیبدالہ ہو دو زبر کو بدل کر ایک زبر کے ساتھ وقف کریں گے علف مدہ بنے گا ایک علف کی مقدار کے برابر کھینج کر وَنُدْخِلُهُمْ ظِلًا ظُلِیلًا لَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُتَحَّرَةٌ وَنُدْخِلُهُمْ ظِلًا ظُلِیلًا صَدَقَ اللَّهُ اللَّظِيمُ